دوستو میں محمد نظام آپ سبی کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ٹیٹ فور پروفٹ میں اور چینل جو کی ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے فری آف کاشٹ آپ کو ٹیڈنگ سکھانے اور سمجھانے کے لیے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پر دیکھ ہی لیا ہے کہ شیبہ انہو کوئن یعنی شپ ٹوکن کو کہاں سے بائی کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے لگتار اس کا ڈے بائی ڈے اس کا ہائپ بڑھتا جا رہا ہے کریز بڑھتا جا رہا ہے کافی سستا کیپٹو ٹوکن ہے اگر اس کو پورٹ فولیو مطلب بائی کر کے رکھ لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں اچھا خاصا پروفٹ دے سکتا ہے دوسرا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ آنے والے وقت میں ایک ڈوج کوئن کے جیسا پرفارم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے اس ویڈیو میں سمجھیں گے تو ویڈیو پر بانے رہینا دھیان سے دیکھنا ہے یہاں پر بی ٹی سی کی بات کریں گے تو بہت ہی مائنن سا گین ہے اس میں لگ بگ 59,000 کے اچھا رائس کیا ہے آج کے دن 4100 کے اچھا رائس کیا ہے آج کے دن 4100 کے اچھا خاصا رائس دیکھنے کو ملنا ہے سب سے زیادہ رائس کے اچھا خاصا رائس کیا ہے لائٹ کوئن نے اور لائٹ کوئن کے بعد اگر ہم لنک کو دیکھتے ہیں تو 8% کی بڑھت ہے بی سی ایچ میں 10% 11% کے اچھا پاس کی بڑھت ہے تو یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ یہ ہو گیا مارکٹ کا حال ابھی فیلال مارکٹ آپ کو گرین دکھائی پڑھ لیے یہ ریڈ سیمبل تھوڑے سا ہی دکھائی پڑھ لیے ڈوج کوئن بھی تھوڑا سا ڈاؤن آتا دیکھ رہا ہے کل کے دن ڈوج کوئن میں تھوڑا سا رائس دیکھنے کو ملا تھا لیکن محض وہ ایک اتنی بڑے گراؤٹ کے بعد ایک کریکشن مجھے سمجھ میں آیا تھا ابھی کسی بندے کو یہاں پر ہولڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈوج کوئن نے باقی ڈے انٹری کر سکتے ہیں ڈے ٹیڈنگ ٹائپ سے کہ تھوڑا سا پروفٹ ملد تھوڑا سا نیچے آیا تو لے لیا اور تھوڑا سا اوپر گیا تو بیج دیا اس طریقے سے ٹیڈنگ کر سکتے ہیں اس میں لیکن بہت کم ٹائم کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر چلو چلتے ہیں شیبا انو کوئن کو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے اس کا اور اس میں کہاں سے بائی کر سکتے ہیں کہاں سے اس کو کیونکہ بہت آسانی سب اس کو بائی کر سکتے ہیں تو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہاں سے اس کو بائی کر سکتے ہیں اور کافی ایک اچھا کرپٹو ٹوکن اُبھر کر سامنے آ رہا ہے تو دوستو یہاں پر مارکٹ کیپ کی بات کرو تو ٹو پوائنٹ فائیب بلیون ڈالر کے اسپات جو جس میں کی بڑوتری دکھائی پڑ لئی ہے بی ٹی سی کا پرائز بھی یہاں پر اوپر جاتا دیکھ رہا ہے آپ کو میں جو شیب انو کوئن کے بارے میں بتا رہا ہوں شیب انو کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھو گے تو اس کی رینگ میں کافی اچھی کافی بڑوتری ہوئی ہے تو یہ کافی ایک چوکانے والی بات ہے یہاں پر آپ دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو دکھائی پڑ جائے گا کہ لگ بگ یہ 33 رینگ کے اسپاس آگیا ہے اور میں نے اس کو آج صبح ہی دیکھا تھا 31 رینگ پر تھا اور اس میں تھوڑی سی گراؤٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے پرائز اس کا نیچے کی زرد سائٹ ڈالن آیا ہے اب یہاں پر اس میں کب انٹری بنے گی یہ وہ بھی بتاؤں گا اور دوسری چیز کہاں سے بائی کرنا ہے سب سے بیسک سا مسئلہ جو آتا ہے محاملہ آتا ہے وہ یہ کہ بائی کہاں سے کریں کہاں پر سیف بائی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں کافی اچھے خاصے سمیقرالو بن رہے پرائز کو اوپر لے آنے کے لیے تو ہم اس کے ڈیٹا کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اب ہم آگے ہیں شیبا اینو کوئن کے اون طرف اور بیسکل یہاں پر دوستوں میں بتا دیتا ہوں کہ ڈوج کوئن میں جو سیمبل ہے ڈاک کا وہ شیبا اینو ایک پرجاتی ہوتی ہے ایک نسل ہوتی ہے جیپانیک ڈاک کے جیپنیز ڈاک کی ایک نسل کا نام ہے شیبا اینو تو جو آپ نے ڈوج کوئن پر جو سیمبل لیکھا ہے وہ شیبا اینو ڈاک ہی ہے اور یہاں پر یہ اس کے نام سے ہی یہ کرپٹو کنسی کو یہاں پر لائے گیا ہے مارکٹ میں اگر اس کی رائنگ دیکھو گو 33 رائنگ کے اسپاس ہے پرائز اس کا کافی زیادہ کم ہے یہاں پر آپ دیکھو گے اگر یو ایس ڈالر میں یہاں پر میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کیونکہ جہاں سے آپ کو اس کو بائی کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو آئین آر کے پیر میں تو کہیں پر بھی نہیں ملے گا اس سے یو ایس ڈیٹی کے پیر میں ہی آپ کو مل سکتا ہے تو یہاں پر دیکھو گے کافی زیادہ کم ہے اور یہاں پر پاس پرسن کی گراؤڑ بھی ہے ٹھیک ہے ایتھریم کی بلوک چین پر چلتا ہے یہاں سے آپ دیکھ چکتے ہو ایتھریم کی بلوک چین پر چلتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کی مارکٹ کی بات کریں گے تو لگ بھگ 5 بلین کے اسپاس یہاں پر مارکٹ کیپ ہم کو دکھائی پڑ لئی ہے یہاں پر جو فلی مارکٹ کیپ جو آپ کے سامنے ہے وہ 14 بلین ڈالر کے اسپاس ہے ویلیو میں آج کے دن اس کی گراؤٹ ہے 63% کی تو پرائس کچھ اور تھوڑا سا ڈپ میں جا سکتا ہے اس کے بعد اگر یہاں سے ہم اس کے چارڈ کو دیکھتے ہیں تو چارڈ کو اوپن ہونے دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہاں سے جب بلکل تھوڑا سا اوپر گیا تھا نیچے آیا اس کے بعد ایک دم سیدھے اوپر چلا گیا ہے تو ابھی ہم اس میں انٹری کب لینی ہے کب نہیں لینی ہے کیونکہ دوستو 100 top 100 100 کرپٹو کرنسی کے اندر آ گیا ہے اور 33 رینک پکڑ لی ہے اس کی اگر اس کی رینک گرتی بھی ہے تو کافی ٹائم کے بعد ہی یہاں پر یہ مطلب انڈر ہنڈر تو رہنا چاہیے کیونکہ چھکا سی یہاں پر اس کی مارکٹ کیپ بن گئی ہے اب یہاں پر اس کی ٹوٹل سپلائی کی بات کر لیتے ہیں جو کی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہمارے لیے تو یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں شو مور اور اس کے بعد اس کی ٹوٹل سپلائی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں دیکھو یہاں پر میکسمنم سپلائی تو دی نہیں گئی ہے ٹوٹل سپلائی کافی زیادہ ہے کہ آپ اس کو فگر بھی نہیں پڑھ سکتے کافی زیادہ ہے سرکولیٹ مارکٹ میں اتنی سپلائی ہو چکی ہے اور یہ جو سپلائی ہے ٹوٹل اس میں سے اس کو مائنس کرنے کے بعد جو سپلائی بچے گی وہ آنا باقی ہے یعنی یہاں پر سپلائی اور ڈیمانڈ کی اگر بات کریں گے تو سپلائی زیادہ ہے اس کی ڈیمانڈ ابھی بڑھ لیے آگے آنے والے وقت میں کم بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں تو اس کو صرف چارڈ پر ٹیکنیکل اینلیسس کے آدھار پر ہی اس کو ٹریٹ کرنا ہے ابھی فلال یہاں پر ہم سے پہلے چلتے ہیں کہ ہم کو بائی کہاں سے کرنا ہے تو اگر یہاں پر ہم چلتے ہیں نیچے کے سائٹ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو مارکٹ وغیرہ ہے تو کافی سارے چینجز پر لسٹیڈ ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے دھیان نہیں دیا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہو بھی گلوبل پر لسٹنگ ہونا اس کے لئے ایک بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ آپ کو یونی سوائب پر مل جاتا ہے گیٹ ڈاوٹ آئیو پر مل جاتا ہے پولونکس پر پہلے سے ہے یونی سوائب پر ہے اوکے ایکس پر یہ مین ایکچینجز ہیں جہاں پر لسٹیڈ ہے باقی آپ جب اس کو دیکھو گے تو اور بھی جو ڈیسنٹلائید ایکچینج ہے وہاں پر بھی آپ کو یہ مل جاتا ہے لیکن میں آپ کو رکمان کروں گا کہ آپ کو گر اس کو بائی کرنا تو ہو بھی گلوبل پر ہی بائی کریں ہیوی ویلیوم ایکچینج ہے کافی ایک اچھا ایکچینج ہے دو ہزار تیرہ سے اچھا خاصا بینہ ہیک ہوئے رن کر رہا ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے وہاں پر اس کا پرائز لگ بک زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو ڈبل زیرو ون فور نائن ٹو کے اسپس یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے روپے میں اس کی بات کرو دوستو تو یہ مطلب ایک پیسے سے بھی کافی ادھا کم ہے ایک پیسے سے بھی کافی ادھا کم ہے مطلب مہا پر اس کا فگر بتایا ہی جا سکتا کہ کیا پرائز ہے مطلب یہ آپ سمجھ لوں کہ کافی ادھا کم ہے کروڑوں کوئنٹ مل سکتے ہیں آپ کو کچھ US جولر دے کر اب چلتے ہیں دوستو یہاں پر ہو بھی گلوبل کا چارٹ اوپن کرتے ہیں اور مہا پر سب سے پہلے اس کو بائی کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو ایک آنٹ کو کریئٹ کرنا ہوگا ہو بھی گلوبل پر تو چلو چلتے ہیں tradingview.com کے چارٹ پر مہا پر تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کس طرح سے آپ کو مہا پر اس کو بائی کرنا ہے تو دوستو یہ مہا گئے tradingview.com کے چارٹ پر شب USGT پر آپ چارٹ دیکھ سکتے ہو ہو بھی گلوبل ایک چینج کا چارٹ ہے ٹھیک ہے ابھی یہ بنیانس پر لسٹ نہیں ہوا ہے لیکن جس اس طرح سے اس میں OTC یعنی P2P کے مادی ہم سے آپ buy XL کر سکتے ہو یا کسی دوسرا ایک چینج سے وہاں اپنی کرپٹو کنسی کو بھیج کر بھی 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 سنڈ کر بھی وہاں پر آپ ہو بھی گلوبل ایک شنج پر شیو اینو کر ٹو token کو buy کر سکتے ہو اب یہاں پر آتی اس کی price کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے تو یہاں پر ابھی بلکل ابھی کچھ سکتے مجھے سا لگ رہا ہے کہ price سٹین لائن کو توڑ کر اس سپورٹ پہ آنا چاہیے ٹھیک ہے اس سپورٹ کو بھی بھرک کر سکتا ہے ابھی اس میں بائنگ بنے گی ابھی تھوڑا سا روک جاؤ کون 30 منٹ کا چارٹ اتنا بڑا ٹائم فریم نہیں ہے کی یہاں پر چیزیں ریلائیبل ہو کر ہمارے سامنے آئے تو یہاں پر ابھی تھوڑا سا یہاں پر ویٹ کر لو ویٹ کر جب بھی اس میں کوئی سمی کر بنے گی اس طریقے کہ جب اس میں بنے گی دوستو کافی کھ لیں پھر تھوڑا پر نیچے آئے پھر تھوڑی سی بائن کھ لیں یہاں کہیں پہ اس کو بھی توڑ کے نیچے آتا تو بائی کھ لیں تھوڑا سا تو ان کی رینکنگ ہے یہ رینکنگ جو ملتی ہے دوستو یہ مارکٹ کیپلائیزیشن کے حساب سے ملتی ہے اس کا مارکٹ کیپلائیزیشن کا بڑھنا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کا انٹریس اس میں بڑھا ہے لوگ اس کو بائی کر کے رکھ رہے آگے آنے والے وقت میں اچھے پروفٹ کے لیے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے تو پرائیز اگر ایک رینج میں فسا ہوا ہے اس طرح رینج ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرائیز رییکشن مل ہے بار بار تو پرائیز کے نیچے آنے کی اثار ہوتے ہیں تو سیمپل سا ہے یہاں پر میں نے آپ بتا دیا کس طرح سے buy کر نا ہے ہو بھی global exchange video آپ click ویڈیو 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 خریدہ 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 سبح 39 کو سیل کر دیا لگ 28 پر سن کا پروفیٹ ہوتا چھوٹا پروفیٹ نہیں ہوتا میرے بھائی اگر 100 ڈالر سے بھائی کیا تو 28 ڈالر کا فائدہ آپ کو دے رہا ہے کم پروفیٹ نہیں ہوتا ہے آئینار میں اگر 28 ڈالر کی بات کرو کم سے کم 2000 روپے گیس پاس ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹا پروفیٹ نہیں ہے تو